بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں احتساب کا ورڈ آج کل ایک بار پھر سے کافی دہرائیا جا رہا ہے دوسری جانب ناظرین کے کردار پر بھی خاصی تنقید ہو رہی ہے بلوچستان کے ایک سیکریٹری فائنانس کے گھر سے جس طریقے سے اربو روپے ملتے ہیں اور اس کے بعد سامنے کیا منظر نامہ آتا ہے کہ چالیس بلین کی اگر کرپشن ہے تو دو بلین آپ دے دیں اور پھر آپ آزادانہ طریقے سے اس ملک میں گھوم سکتے ہیں ایک تو یہ ڈیل ہے چوہرین نسار صاحب کا انٹی اے منسٹر صاحب کا اس پر بیان بھی آیا ہے کہ جو ناب کا سربراہ ہے وہ حکومت یا اپوزیشن کو نہیں بلکہ عدلیہ کو خود سے تائنات کرنا چاہیے یہ تجویز کس حد تک موثر ثابت ہوگی اس پہ بھی بات کریں گے اور دوسری جانب ملک کی اگر سیاست کی بات کریں تو دو اپوزیشن کے جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو ارلی الیکشن جو ہیں وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب بھی ملک میں واپس آ چکے ہیں اور کل وہ ایک بہت بڑا خطاب بھی کریں گے بی بی کی برسی کے موقع پر اور کیا اعلانات کیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ بھی دونوں پارٹیز کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے ایسے میں پاکستان کی سیاست میں ایک تہلکہ خیز انکشاف یا بیان اس کو کہہ لیجئے جو کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آیا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے باہر جانے میں یا ان کا ای سی ال سے نام نکالنے میں فوج کا یا جنرل راہیل شریف صاحب کا کردار تھا اور حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو پریشرائز کر رہی تھی اس پر دباؤ ڈال رہی تھی تو اس پریشر کو ریلیس کرنے میں فوج نے کردار ادا کیا آج ان تمام چیزوں کے حوالے سے اور خاص کر ان کے اس بیان کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب السلام علیکم جنرل صاحب جی والیکم سلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ پرویگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے سب سے پہلے تو ہی بتائیے گا کیونکہ آپ کا یہ والا بیان جو کہ سابق جنرل راہیل شریف صاحب کے حوالے سے ہے یا پھر جو فوج کے ادارے کو لے کر ہے کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو یہ بیان دینے کی لوگ کہتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف صاحب بڑے گریس فول ہی چلے گئے ہیں ایسے میں ان کا نام آنا اور ایک ایک الزام کے طور پر یہ چیز سامنے آنا اس کی ضرورت تھی نہیں تھوڑی وضاحت کریں گے اس کی آپ دیکھیں اس پہ مزید میں ڈیٹیل میں اتنی زیادہ اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں ایک تو تہل کا پتہ نہیں کس بات کا تہل کا کیا پرابلم ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ میں لیکن میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کئی دفعہ دو رہا ہے کہ نہ مجھے کسی نے اپروچ کیا نہ میں نے کسی کو اپروچ کیا اس سلسلے میں کوئی ڈیل کے بارے میں بات ہو رہی ہیں نہ میں نے کسی سے ڈیل کی نہ کوئی میرے پاس آیا ڈیل کروانے کے لیے تو یہ بات ریالٹی ہے باقی ساتھ سب میری کنجیکچرنگ ہے جو میں نے بتائی ہے تو وہ اس کے بارے میں میں مزید اور نہیں بولنا چاہتا ہوں وہ آپ نے دیکھ لی ہے میں نے جو کہا ہے وہ آپ کو پتا ہے سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ بہائنڈ دا سین اگر یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہیل شریف صاحب نے آپ کی مدد کی یہ مقدمات ختم کرنے میں یا آپ کو ملک سے باہر بھیجوانے میں جب آپ کو ڈائریکٹ کسی اپروچ نہیں کیا نہ ہی آپ کی طرف سے کوئی درخواست کسی کو گئی اس قسم کی تو صحیح بات ہے یہ مجھے نہیں اپروچ کیا راہیل شریف صاحب نے مجھ سے نہ ڈسکشن کی ہے نہ میں نے ان سے کوئی ڈسکشن کیا یا میں نے انہیں کوئی ریکویسٹ بھیجیا میں نے کچھ نہیں کیا تو جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے خود کیا ہوگا آپ ان سے پوچھیں میں آپ سے پوچھوں کیونکہ سٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آئے جنرل صاحب حکم یو آر سو شور کہ جنرل راہیل شریف صاحب نے کردار ادا کیا ہے آپ کے باہر نکالنے میں ایسیل سے نام نکالنے میں یا مقدمات ختم کرنے میں دیکھیں یہ میری ججمنٹ ہے کیونکہ نہ انہوں نے مجھے کہا جیسے میں نہ میں نے انہوں نے کہا میری ججمنٹ ہے بہت اگر یہ ہوا ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا تو کوئی کسی نہ کسی نے انفلوئنس کیا ہوگا اب ظاہر ہے وہاں گورنمنٹ نے بھی وہاں ان کے اٹونی جیلل نے پہ کوٹ میں جا کر کہہ دیا تھا کہ انہیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے کہ میں باہر چلا جاؤں تو وہ دو سال سے نہیں کہہ رہے تھے اب کہہ دیا انہوں نے تو یہ اس وجہ سے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور اس پہ میں آپ دوبارہ جب بھی پاکستان وطن واقع ساتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آرمی بطور انسٹیٹیوشن یا پھر جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف صاحب کہیں پر کوئی غلط رنگ دیا جا سکتا ہے کہیں پر کوئی انگلی اٹھتی ہے اس ادارے کے اوپر اس بیان کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک آپس میں ان کا ایک یک جہتی تو ہوتی ہے اور میں آرمی میں رہا ہوں میں آرمی کا چیف رہا ہوں چالیس سال رہا ہوں ادھر اوپر چالیس سال سے اوپر تو ظاہر ہے میرے ساتھ ایک یک جہتی تو آرمی کی ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اس میں کوئی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ کیوں سرپرائز ہے اس کو ڈسٹورٹ اصل میں کیا جا رہا ہے کہ جی فوج ہوں مجھے معلوم ہے کچھ اینکر ہیں کچھ چینل ہے ایک آدھا وہ یہ اس کو پکڑ کے ڈسٹورٹ کرتے ہیں اخباروں میں آرٹیکل لکھ دیتے ہیں خام خام میں ایک چھوٹی بات کا بتنگڑ بنایا ہوئے خام خام اوکے آپ کہتے ہیں کہ خام خام جو ہے وہ اس بات کا بتنگڑ بنا گیا اوکے جب آپ کوئی ایشو نہیں ہے یہ اوکے ایشو نہیں ہے چلیں آپ نے کہا سیاسی کیسے تھے ختم ہو گئے یا جو بنے ہوئے ہیں اس میں کہیں کافی حد تک جو ہے وہ پریشر ریلیز بھی کیا چلیں اس پہ نہیں جاتے کہ کس نے مدد کی آپ کی ایک ججمنٹ ہے کیسا ہوا ہوگا اس ادارے کی طرف سے یا آرمی چیف صاحب کی طرف سے اب آپ کا واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی واپسی کو لے کر بھی آج کل بڑی بحث ہے کہ جنرل صاحب گئے تھے ان کے وقلہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا عدالت کے اندر یہ کہا تھا علاج کرائیں گے واپس آ جائیں گے نہیں آئے میں علاج تو کروا رہا ہوں کیا میں دے علاج کرائیں گے واپس آئیں گے کیا مطلب علاج میں نے کروایا ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں میں نے ریلیز بھی کروایا جو میں نے علاج کروایا ہے اپنا یونائٹڈ سٹیٹس میں اس کو میں نے فیس بک میں چڑھا دیا میڈیا میں چڑھا دیا سب کچھ کہہ دیا پھر بھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں علاج کروایا میں نے جنرل صاحب میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے انٹیرئر منسٹر چوہد نصار صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جنرل صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا ان کے وقلانے چار سے چھے ہفتے کا وعدہ کیا تھا کہ واپس آ جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا اس پر پورا نہیں اترے اور ابھی تک نہیں آئے میرے خیال میں چار سے چھے ہفتے مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نہیں کہا ہوگا یا ان کے وقیل نے مجھے پتہ نہیں ہے کس نے یہ وعدہ کیا یہ کوٹ میں کہا گیا ہے کوئی کوٹ کی ججمنٹ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھے جو جانے دیا گیا ہے اس میں چار ہفتے چھے ہفتے کون کہہ رہا ہے یہ کس نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اگر اس پر میں آپ سے بات کروں اب بھی زرداری صاحب واپس آگئے ملک سے ملک میں واپس آگئے ہیں جو بیان دے کر یہ گئے تھے ایک ادارے سے منصوب کہ جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تم لوگ تو چلے جاؤ گے ہم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے ان کے اس بیان کے بعد اور پھر جنرل راہیل شریف کے رخصت ہوتے ہی ان کی واپسی کو لے کر کیا دیکھتے ہیں آپ کے کیا واقعی میں ان کے معاملات اس حکومت کے ساتھ کچھ تیپ آگئے ہیں اس لیہوں کی وجہوں کی آپ سے ممکن ہو پائی ہے ہاں اس میں میں بہت مجھے تشریح ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل سیناریو میں ہم دو ہزار آٹھ کی سیناریو پہ واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی جیتی تھی سینٹر میں آگئی تھی پی ایم ایل این پنجاب میں تھی سینٹر میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی تھی اب مجھے لگ رہا ہے پارٹی سندھ میں یہ دوبارہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار سولہ جو ہم نے ایک بہتی مشکل وقت گزارا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے عوام کی جتنی بدھالی ہوئی ہے ان آٹھ سالوں میں ملک میں جس میں ترقی کی بالکل کوئی پروجیکٹ ہی نہیں لگے ہیں اور ملک کی معیشت کی بری حالت ہے ایف ڈی آئی ایک بھی باہر سے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو اس میں دوبارہ آٹھ سال پیچھے جا کر وہی کام بگن جسے کہتے ہیں نا آرمی میں کہتے ہیں سیم کام بگن وہ دوبارہ شروع کر دو جی لوٹ مار دوبارہ شروع وہی کام شروع کر دیں آپ تو یہ مجھے بہت ہی افسوسناک سیچوئیشن نظر آ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ اس بات پر اور اس طرح سے زرداری صاحب کی واپسی پر آپ کو تشویش پر ایک بریک لے لیتے ہیں اسی نوٹ پر بریک سے واپس آتے ہیں تو جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی حوالے سے کچھ اور ان سے بات کریں گے سٹیٹ لوٹ جو بلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جنرل پرویز مشرف صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ زرداری صاحب کی واپسی کو لے کر ہم بات کر رہے تھے کراچی میں وہ موجود ہیں اور ستائیس کو اب وہ بڑا کوئی لاحی عمل بھی شاید دینے جا رہے ہیں بلاول صاحب کے چار مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہم اتجاج کریں گے یہ ان کی این واپسی سے ایک گھنٹہ پہلے جو رینجرز کی طرف سے کاروائی کی گئی جس میں زرداری صاحب کے فرنٹ مان انور مجید کے دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی اتنے بھی حالات اچھے نہیں ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ بھولا چکے ہیں تو ایسا نہیں ہوا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا تجزیہ ہے اس پر آپ کا صحیح یہ انور مجید صاحب تھے ان کے بڑے فرنٹ مان خاص آدمی تھے جن لوٹ مار کے ایک مین شخصیت ہیں یہ تو ان کو تو پہلے پکڑ لینا چاہیئے تھا لیکن اب اگر جو کچھ بھی کاروائی اس کے خلاف ہوئی ہے بڑا اچھا ہوا ہے میسیج ویدر دیا گیا ہے ان کو آسف زرداری کو یا نہیں یہ میں آپ ان سے پوچھیں بٹ دیفنیٹلی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایکشن ہے اور صحیح ایکشن ہے لیکن جنلل سب رینجرز کی جو کاروائیاں ہیں دیفنیٹلی ایک تو چینج آف کمانڈ بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ کاروائی جو ہے وہ اس چیز کو شاید دکھانے کے لیے اس چیز کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہے کہ کراچی آپریشن میں کوئی کمی یا سستی نہیں آئے گی بٹ ابھی تک جو رینجرز کی کاروائیوں میں لوگ پکڑے گئے ہیں جتے چھاپے مارے گئے ہیں جتے کیسز بنائے گئے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی بری ہو رہا ہے کہ جی شواہد نہیں ملے ایون کے ڈاکٹر آسیم کا جو کیس ہے وہ بھی تھنڈا پڑتا دکھائی دے رہا ہے تو یہ چیز آپ کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوگا رینجرز کاروائیاں کریں گی پکڑے جائیں گے لوگ پھر وہ چھوٹ کے باہر آ جائیں گے ہاں یہ بلکل صحیح بات ہے سادیہ آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے بھی اس بات کے بڑی افسوس ہی ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بہتر اس میں کیا ہے کیا ایویڈنس نہیں ہے یہ افسوسناک بات ہے جس ملک میں یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے عدل اور انصاف ملنا چاہیے جسٹس ہونی چاہیے کوٹس کو پرفارم کرنا چاہیے انہیں جسٹس دینا چاہیے وہ اگر نہ ہو تو ملک میں پھر لولیسنس ہوتی ہے لوگ اپنے وہ شروع ہو جاتا ہے سارا سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں یہی باتیں ہیں یہی افسوسناک سیٹویشن ہے بلکل ابھی زرداری صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت جو بیان دیا تھا فوج کے ادارے کے حوالے سے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ کے متعلق بھی کافی چیزیں کہیں تھی انہوں نے آپ کو سیاسی بلہ قرار دیا کہ واپس آگئے ہیں ملک میں آگئے ہیں تو ان کو واپس نہیں جانے دیں گے یہ تمام چیزیں یہ جس ادارے سے متعلق بیانات دیے گئے تھے زرداری صاحب کی طرف سے وہ ادارہ یہ تمام چیزیں بھولا چکا ہے یہ آپ انہی سے پوچھیں نہیں بھولاتے تو نہیں لیکن وہ بات ہے مطلب یہ کوئی یہ ایٹھا نیشنل لیول اس قسم کی باتیں موسٹ ایرسپونسبل سٹیٹمنٹس ہیں لیکن کوئی یہ وہ تو ہوتا نہیں ہے یہ نیشنل لیول پہ مطلب ایک پرسنل لیول پہ کوئی ایکشنز اور کنفرنٹیشنز نہیں ہوتی ہیں یہ اگر انہوں نے کہا ہے موسٹ ایرسپونسبل جس کا نوٹس ظاہرے لیا لیا جانا چاہیے لیا گیا تھا اور لیا جانا چاہیے لیکن میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ آپ آرمی سے پوچھیں آرمی سے پوچھیں رائٹ ابھی جو یہ بیان ہم بات کر رہے تھے آپ نے جس طرح کہا کہ ماضی کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو بہت ساری مثالیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوٹس جو ہے حکومت انہیں کہیں نہ کہیں انفلوینس کر رہی ہوتی ہے یہ بیان جو آپ نے دیا تھا یہ اس لیے بھی ضروری ہے آج کل کے تناظر میں کہ ایک بہت اہم کیس پینما کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر ہے اس پر نیا بینچ بنے گا نئے چیف جسٹس صاحب اب اگلے سال جانوری سے پہلے ہفتے سے اس کی سامات شروع ہوگی آپ کو نہیں لگتا تھوڑی ٹائمنگ بڑی عجیب ہو گئی اس بیان کی سپریم کورٹ کو ججمنٹ دے دینی چاہیئے تھی اب تک ہو جانا یہ پینما لیس کا ہو جانا چاہیئے تھا ڈیسیجن وہ چھٹیوں پر سردی ہے کہ انہوں نے کہا چھٹیاں آگئی ہیں ہارڈ انڈ ویکیشنز ہیں انہوں نے جانا تھا ہارڈ انڈ ویکیشنز مطلب یہ ایک نیشنل انٹرنیشنل ایشو ہے اس پہ ججمنٹ دیں آپ لیکن پھر بھی امید ہے نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں میں نے سنایا ہے کہ بہت اماندار شخص ہیں دیانتدار ہیں بہت ہی کیریکٹر والے شخص ہیں تو اگر وہ کیریکٹر والے ہیں اور آنسٹ ہیں تو میں مجھے یقین ہے کہ وہ ججمنٹ دیں گے آپ کی ذاتی رائے میں اس پہ سی بینٹس کو فیصلہ کر دینا چاہیے یا جو کمیشن کی باتیں ہیں کہ کمیشن بنے گا اور پھر وہ فیصلہ کرے گا جماعت اسلامی کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ کمیشن ہونا چاہیے صرف وصرف وزیراعظم نہیں باقی بھی جتنے لوگوں کے نام آیا ہیں ان سے بھی انکوائری ہو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بھر یہ کمیشن جو ہے نا کمیشن بنائے جاتے ہیں اس کو ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور ایک چیز کو سائیڈ لائن یہ آر وی میں ہمارے سٹاف کالج میں ایک ٹرم ہوتا تھا جب کمیٹیاں بہت بنتی نہیں تو وہاں وہ یہ کہا جاتا تھا پرابلموں کے انڈوں کے اوپر کمیٹی کی مرغی بٹھا دی گئی ہے اب وہ بننے کے لئے گا بچہ تو یہ یہ یہاں بھی یہ کمیشن کیا کمیشن ہے جی فیصلہ دیں وہ میرے خیال میں کافی کیس is quite clear فیصلہ ججمنٹ دیں اچھا اگر اب بھی پیپلز پارٹی اس کو اور پی ٹی آئے کے اس فیصلے کو کہ وہ عدالت میں گئے سپریم کورٹ میں گئے پیپلز پارٹی نے ڈے ون پہ کہا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں سپریم کورٹ یہ کیس لے جانے کے تو کیا وہ کسی مفاہمت کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نہ جانے کا ان کا فیصلہ درست تھا کیونکہ عمران خان صاحب بھی ان دی ادر ہانڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے مایوس ہی ہے کس نے کہا سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے یہ تھا پی ٹی آئی تو ہمیشہ اس کے فیوری میں تھی نہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے کہا تھا پیپلز پارٹی نہیں گئی اس کیس پر ساری ساری ایمین وہ ظاہر ہے کیا وہ تو ایک جب ہی کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا پچھلے بیہائنڈ سین تو ان کا میل ملاف ہے ان کو نکالے جائیں وہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ بڑے ڈینجر میں تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی قائم رہے ہیں اور یہ بھی قائم رہے ہیں اب واپس آگئے ہیں دوبارہ کوئی بیہائنڈ سین باتیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ ان کی بیہائنڈ سین کوئی میل ملاف ہوا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں جو بالکلی یعنی مایوس کون ملک کے حوالے سے ملک کے حوالے سے مایوس کون باتیں ہیں یہ جہاں ہمیں جسٹس نہیں مل سک رہی ہے کوٹس ہمارے پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے انٹرنیشنلی ہماری بری حالت ہے ڈومیسٹیکلی ہماری بری حالت ہے کرپشن ایٹس پیک ہے یعنی کرپشن میں بھول گیا کہنا کہ ہماری ڈیٹ جو ہے وہ چھتیس ارب ڈالر ترٹی سکس بلین ڈالر جب میں نے چھوڑا تھا وہ کوئی سیونٹی فائیو کر گیا ہے چالیس ارب ڈالر آٹھ سال میں یعنی پانچ ارب ڈالر پر ایئر خرچ ہو گئے ہیں مطلب یہ نہیں کہ رکھے میں ہونا یا تو وہاں ہمارے کوئی خرچ ہو گئے تباہ گئے غرق ہو گئے خرچ کر دیا ہم نے کس کے اوپر خرج کیا کہ پاکستان کو ہم نے سونے کا بنا دیا کدھر گیا پیسہ کدھر گیا سب جیبوں پہ چلا گیا افسوسناک حد تک بے شرمی کی حد تک ایک کرپشن ہے اور کچھ نہیں ہو رہا چاک رہا ہے کوئی نہیں کوئی سوہو موٹو نہیں بیٹھیں جی آرام سے تو یہ جو تمام برائیاں ہیں یہ جو تمام ناسور کرپشن کا بھی اور نائنصافی کا بھی ملک میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے میں ایک بریک لینوں بریک سے واپس بھی بات کریں گے اور خاص کر جو نیاب کے کردار کو لے کر آج کل بحث چل رہی ہے اور یہ جو پلی بارگین والا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سیکریٹری فائننس بلوچستان کے حوالے سے بھی جو خبریں اس پہ بھی جنرل صاحب کا کی رائے جانیں گے ایک وقت کے بعد موسیقی موسیقی جو موسیقی 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 جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی چالیس عرب کی کرپشن آپ کریں دو عرب آپ واپس کر دیں اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو انسان دو بلین دے کر اپنی جان چھڑانے کو تیار ہے تو اس نے اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ کرپشن کی ہوگی کتنا زیادہ اس ملک کی دولت کو لوٹا ہوگا یہ ہمارے ہاں کیا نظام چل رہا ہے کوئی بھی انسان آئے کرپشن کریں کچھ پیسہ کچھ حصہ اس کا دے اور پھر باہر نکل ہے نہیں یہ پلی بارگین جو ہے مطلب فرنکلی یہ میرے زمانے میں بھی نیب کا پلی بارگین وغیرہ کہ ہم نے شروع کیا تا سلسلہ اس پکت بری حالت تھی ہماری ایکانومی کی ہمارے پاس ٹریجری میں چار سو ملین آدھا ارب ڈالر بھی نہیں تھا بہت بری حالتی پلی بارگین بھی سینس کے ساتھ ہونا چاہیے مطلب آپ کہنے چالیس ارب روپے میں سے دو ارب دے کر بچ جائے چالیس ارب میں سے پینتیس ارب لے لو اس سے پھر بچے نا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ارب دے کر بچ گیا تو یہ مطلب پلی بارگین بھی کسی ریشیو پروپورشن سے ہونا چاہیے اور سینس کے ساتھ ہونا چاہیے بٹ یہ پلی بارگین آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں چلیں آپ نے کہا کہ اس وقت پیسہ نہیں تھا ملک کی بری حالت تھی بٹ ابھی اگر ایک غریب کا بچہ مطلب کسی دکان سے روٹی بھی چوری کرتے پکڑا جائے تو وہ سالہ سال جو ہے وہ جیل میں سڑڑا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اربوں کی کرپشن کر جاتے اور ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا صحیح لیکن سادھیہ جب جو محول ہے کسی کو سزا کوئی ہوئی ہے آج تک کوئی سزا ہوئی ہے یہ کرپشن تو اتنی ہو رہی ہے یہ آٹھ سال تک کسی ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے کیا جب یہ نہیں ہے تو چلو ان سے کچھ پیسے ہی لے لو پلی بارگن کر کے پیسے ہی واپس کچھ نیشنل ایکس چیکر میں پیسے ہی آ جائے یہی ہے لیکن ادھر بھی پھر کڑ پڑ میں سمجھتا ہوں وہ نیشنل ایکس چیکر میں پیسے آ جائیں گے وہ یہ کھا پی جائیں گے تو کہاں ہم فسے ہوئے ہیں کدھر ہم فس گئے ہوئے ہیں یہ پاکستان ایک لٹ گیا ہے پاکستان کئی بری حالت ہے یہی یہی باتیں ہیں تو ابھی انٹیری منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناب کا چیئرمن حکومت اور اپوزیشن مل کے لگا لیتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے عدالت کو عدلیہ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے یا ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ناب کو کون ہٹ کرے گا آپ کی نظر میں اچھی تجویز ہے دیکھیں پاکستان میں ایک سے ایک اچھا آدمی پڑھاوا ہے ایک سے ایک اماندار بھی پڑھاوا ہے ایک سے ایک ذہین آدمی بھی پڑھاوا ہے ایک سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جو کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا سیلیکٹ تو کریں نا صحیح آدمی تو چھوڑیں اس کی اپوزیشن اور گورنمنٹ یا جس کے صحیح آدمی سیلیکٹ کرو پورا پاکستان واہ واہ کہے گا جب آپ ہیرہ پھیریوں سے سیلیکٹ کرتے ہو تو سب گلیاں دیتے ہیں اس کے اوپر نیب میں کوئی پھر کانفیڈنس نہیں ہوتی ہے تو ساری یہ بدنیتی ہے جی نیتیں صاف ہونی چاہیے ہیں نیب میں بہترین آدمی لگانا ہے جو آنسترین ہو جس کا ایک کیریکٹر اور کردار ہو جس میں پاکستان میں سب جانتے ہو نہیں ملیں گے آدمی ہمارے پاس بیس کروڑ عوام ہے ایدھر ایک سے ایک آدمی ہمیں مل جائے گا تو لگائیں سیلیکٹ کر کے لگائیں اوکے تو آپ کہتے ہیں بدنیتی ہے اوپوزیشن دونوں مل کے بھی لگانا چاہیں تو ایک اچھا اور اماندار انسان جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر نہیں ملے گا وہ ٹک آف وار شروع ہوگی ایک اپنا بندہ لگانا چاہے گا دوسرا اپنا لگانا چاہے گا پھر کوئی ایسا نکالیں گے جو بالکل ہی جو جس کا مذاہ کھڑے گا پورے قوم میں کیونکہ دونوں راضی ہو جائیں گے کسی ایسے بندے کو لگائیں گے جو بیمار ترین بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانے کو تیار ہو اس کو وہاں بٹھا دیں گے تاکہ وہ ٹائمز آیا کرے اپنا اس کو بٹھا دیں گے اور اب مذاہ کھڑوائیں گے اوٹرگنائزیشن کبھی مغضا و نضاق اڑوائیں گے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے آپ کا اشارہ کس جانبے حکومت کا کام ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی ٹھیک ہے جلل صاحب یہ فرمائی لگا جیب کا چیئرمن لگانا ہے آپ لگائیں اچھا آدمی ڈونڈ کے ایک سے ایک پڑھاوائی آدمی ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے ایک سے ایک اچھا آدمی ہمارے ملک میں ہے اگر لگانا چاہیں اگر نیت ہو تو یہ ہمارے دیکھیں سادیا میں نے میں جب نائنٹی نائن میں آیا میں نے چودہ لوگ سیلیکٹ کیے تھے منسٹرز دو خواتین اور چودہ بارہ آدم چودہ لوگوں سے میں نے حکومت چلائی ہے تین سال اے ون حکومت چلی کسی ایک پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کوئی بیمانی نہیں ہوئی ٹاپ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ نو کرپشن نو نیپوٹیزم میں ان میں سے دو کو جانتا تھا بلیو می چودہ میں سے دو کو میں جانتا تھا بارہ کو میں پہلی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا مجھے آپ نہیں جانتے ہیں تو چلو سب انٹروڈکشن کریں گے اپنی تو میں نے اپنی انٹروڈکشن کی اپنے کیبنٹ کے سامنے تو بندہ ایک سے ایک اچھا پڑھا بھائے پاکستان میں آپ کی نیت کو ٹھیک کرو اپنی نیت ٹھیک کرو چلیں یہ تو آپ نے اپنی چودہ لوگوں کی ٹیم کا ذکر کر دیا کیابنٹ میٹنگ میں آپ کہتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے تعریف ہوا لیکن مجھے اس سے ایک اور بات یاد آگئی کہ بیشتر لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے آج انہیں آپ ٹی وی پر ٹاک شوز کے اندر جب اس وقت کی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایسا ایسا بڑھ چڑھ کے دفاع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے حق میں تو کیسا لگتا آپ کو آپ میرے پہلے تین سال کی بات نہیں کر رہی ہیں آپ اس کے سال اگلے پانچ سال کی بات کر رہی ہیں جی جی پہلے تین سال والے ہیں ان میں سے کوئی ادھر نہیں ہے ان میں نہیں ہے اگلے پانچ سال پھر جب میں نے الیکشن کے بعد وہ مجھے بہت برا لگتا ہے سادیا میں فرنکلی غصہ آتا ہے غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے ان لوگوں کا ان کا کیریکٹر دیکھو میرے حق میں بول رہے تھے ان لوگوں کو گالیاں دیتے تھے اب جا کر ان میں بیٹھ کر گالیاں تو اتنی مجھے نہیں دے رہے ہیں لیکن ان کے حق میں بول رہے ہیں جس کے خلاف بول رہے ہوتے تھے تو یہ کیا ان کا کیریکٹر ہے کہ در پرنسپل نہ نا کوئی پرنسپل نہ کیریکٹر یہ خیر میں نے یہ کہہ سکتا ہوں بڑا سیکھ لیا میں نے بڑا سیکھا ہے یہ ان آٹھ سالوں میں بڑا دیکھا ہے اور بڑا سیکھ لیا لوگوں کے بارے میں اچھا ایک اور چیز جو آج کل چل رہی ہے اور ایک ریسن جو ریپورٹ آئی ہے سانہ ہے کوئٹا پہ لے کے سپریم کورٹ کے جد صاحب کی جانب سے جان لیکس ہوئیں اس پہ پرویز رشید صاحب کو ہٹا دیا گیا کوئی کمیشن نہیں بنا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہٹا دیں گے یہاں پر ایک کمیشن کی ریپورٹ آجاتی ہے انٹیرئر منسٹر کے خلاف ایک طرح سے وہ چارٹ شیٹ ہے آپ کے وزیر داخلہ کے خلاف ان کی وزارت کے خلاف ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ون سائیڈ ریپورٹ ہے اس پہ مجھے نہیں سنا گیا اور مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے ڈان لیکس تو بڑا سیریس ایشو تھا اور اس میں جو کچھ ہوا ہے فرینکلی وہ کچھ ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں وہی چودی شجاعت صاحب کی ٹرم ہے نا مٹی پاو مٹی پا دیجئے انہوں نے وہ ایک صاحب کو نکال دیا تھوڑے عرصے کے لیے نکالا تو واپس لے آؤ پھر ٹیلتے میں واپس آ جائیں گے کوئی ایتی بات نہیں تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں جہاں تک کہ یہ کوئیٹا کا اور آپ یہ انٹیریئر منسٹر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کوئیٹا میں ایک ٹروریسٹ ایکشن ہوا ہے اس کے بارے میں انٹیریئر منسٹر کو میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس کو اوکے آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے انٹیریئر منسٹر کو بلیم نہیں کیا لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے چودشو جات صاحب کا جو جملہ بولا نا مٹی پاو میرا سوال اس سے یہ ہے کہ پھر ہمارے ہاں حکمرانوں کی کوئی بھی چیز کوئی بھی غلطی ان کی طرف سے کوئی بھی کیا جانے والا غلط کام جب بھی وہ گرفت میں آنے لگتے ہیں تو یہ مٹی کیوں ڈال دی جاتی ہے ہمیشہ صحیح بات ہم مٹی پاو ہو جاتا ہے یہاں بھئی پاکستان میں وہ تو شکر ہے افتخار محمد چودری صاحب چلے گئے ہیں ورنہ وہی وہی پولیٹکس میں گزے بیتے ہیں وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہاں سے پوری جوڈیشری کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا اٹھا کر اور کرپشن الگ کر رہے ہیں بیٹے ہوئے تو یہ کیا نظام چلے گا شکر ہے ان سے جان چھوٹی لیکن اب میری نظر میں یہ جوڈیشری کو ایک ریفارمز اپنی ریفارمز کرنے چاہیے خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بیٹھ کے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے سہولتیں ان کو ملی ہیں میرے زمانے میں ہم نے ان کو دس عرب روپے یہ آپ کو پتا ہے سادیہ دس عرب روپے ہم نے ایلوکیٹ کیا فور ڈیویلپمنٹ فور ان کی بہتری کے لیے ان کی ایڈمنیسٹریشن کے لیے وغیرہ وغیرہ اور بہت ڈیویلپمنٹ کروائی اب لیکن ہیومن کیریکٹر جو ہے نا وہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا پیسے سے نہیں امپروو ہوگا چاہے سو عرب دے دیں ہیومن کیریکٹر تو نہیں امپروو ہوگا نا اب بہتر لوگ آئیں جوڈیشری میں انفورچنٹی وہ بہتر لوگ نے وہ جو سیلیکشن پروسیس میں اس کو اگزیمن کرنا چاہیے ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کے اگر ہم نے ہر جگہ ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ اگر یہ ملک ہمارا کوئی پروگریسیو بنے گا اور ایک ایک پروگریسیو ملک کی طریقے سے دنیا میں ابرے ابرے گا تو یہ ہمیں ریفارمز کرنے پڑیں گے اس قسم کے سارے ٹھیک اصلاحات کی ضرورت ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہ ہی سے کانٹینیو رکھیں گے stay tuned موسیقی 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 جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ابھی 16 دسمبر گزری ہے اور بڑا ہی افسوسناک سانہہ پشاور اے پی ایس والا جو ہمارے بچوں پر حملہ کیا گیا تھا اس کو دو سال گزرے اور اسی دن بھارتی فوج کی جانب سے لو سی پر ہمارے بچوں کی ایک سکول وین پر فائرنگ کی جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن اگر کشمیر میں دیکھ لیں تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس پر کچھ نہیں ہو رہا ہماری حکومت اس ماملے کو کشمیر کے ماملے کو اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی ہے ہاں یہ یہ تو ہمیشہ ان کا ان کا موقفی یہ ہے یہ حکومت پی ایم ایل این کی ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہی کشمیر کے اوپر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں کچھ نہ کریں اسے بس جو ہے اس پہ وہیں رہے یہ تو یہ ان کا پولٹیکل ایجنڈا ہی ہے ان کی سوچ ہی ہے کیونکہ پہلی بھی جب یہ گورن کر رہے تھے یہ کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے تھے کشمیر لفظ کرتے ہی نہیں تھے یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں کچھ نہیں کرتے تھے تو بالکل ختم تھا یہ کیس وہ تو ہمارے زمانے میں یہ اجاگر ہوا اور دوبارہ جو منمون سنگھ صاحب اور واجپائی صاحب کے ساتھ میں جو اید کو آگے لے جا رہا تھا اور الٹا یہ میرے پر بلیم کرتے ہیں میں نے کشمیر قوز کو غراب مطلب شرم آدمی کیا کہیے باتیں کرتے ہیں کس قسم کی بات کرتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ہے ان کو کہتے ہوئے یہ بات تو اب وہی صورتحال ہے موڈیز آپ سے دوستی کرو جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے جو ہمارے سکول بسوں کو مار رہا ہے اس سے دوستی کرو یہ کہاں کی سٹریٹیجی ہے کشمیر کے اوپر بلکل ختم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جو ہیومن رائٹ وائلیشن جیسے آپ کہہ رہی ہیں کشمیر میں ہو رہی ہے اس کو زور و شور سے اوپر اٹھائیں اور کچھ کریں لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے سادیا آپ کی آواز باہر اتنی سنی جاتی ہے جتنی آپ اندرونی طور پر آپ کی پاور ہے آپ اگر اندرونی طور پر ملک کے اندر آپ سٹرونگ نہیں ہیں آپ ایک پروگریسیو نیشن کے طور پر آگے نہیں جا رہے ہیں اور دنیا میں آپ کا ایک سٹیچر نہیں بناوا ہے تو آپ کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا ہے یہ دنیا پر ایک جنگل ہے اچھا یہ جو کشمیر کے حوالے صاحب کہتے ہیں کہ شروع سے ہی پولیسی ہے اور آواز نہیں اٹھائی گئی ہے اب بھارت جس طریقے سے کہیں نہ کہیں اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کا سی پیک کو لے کر بھی کافی ایک کھٹک رہ بھارت کی آنکھوں میں اب یہ پچھلے دنوں جو بیان دیا ہے کمانڈر سدن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آمیر ریاض صاحب نے میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی جس میں انہوں نے بھارت کو انوائٹ کیا ہے کہ سی پیک کو جوئنگ کریں پاکستان کے خلاف دشمنی کو ختم کریں اور جو فیوچر میں اس کے سمرات ہیں ڈیولپمنٹ کے اس میں بھارت جو ہے وہ شامل ہو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک بیان ہے لیکن ظاہر ہے وہ سی پیک وہ نہیں جوئنگ کریں گے وہ سی پیک انہیں بہت کھٹک رہا ہے وہ ان کو گوادر پورٹ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے وہ بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چائنہ کو پاکستان کی مدد جو وہ کر رہا ہے اور پاکستان جو اس سی پیک سے فائدے اٹھائے گا اور چائنہ کو جو ایکسیس ملے گی ٹو دی وارم وارٹر ٹو دی اربین سی جس میں ایک شارٹس روٹ انہیں ملے گا گلف کے لیے اور افریقہ کے لیے یہ چیزیں ان کی سٹریٹیجی میں نہیں فٹ ہوتی ہیں تو وہ تو کبھی نہیں آئیں گے تو اس لیے وہ اس کے خلاف ہیں وہ بڑی دور کی سوچ رہے ہیں یہ تو آگے پچھا سال کی سوچ رہے ہیں ایک آفر کر دی گئی اور ایک اچھا جیسٹر جو ہے وہ شو کر دیا جنرل صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ کھٹکتا ہے ان کی آنکھوں میں اور وہ کبھی جوئن نہیں کریں گے اچھا جنرل صاحب ٹائم بھی تھوڑا ہے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ یہ ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی اس میں آپ ہی کے حوالے سے کچھ الزام سامنے رکھا ہے سابق وفاقی وزیر ایفٹیننٹ جنرل عبد المجید صاحب نے مرہوم نے اور انہوں نے کارگل آپریشن پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو کہا ہے کہ غلط ایسا تھا اور جنرل اشفاق پرویس کیانی جو کہ اس وقت بارہ ڈیویجن کی کمان کر رہے تھے جس کی ذمہ داری جو ہے وہ کشمیر کا دفاع تھا ان کو بھی لا علم رکھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چین سے چیف آف جنرل سٹاف کو جنرل عزیز کو فون کر دیا تھا ٹیپ ہو گئی تھی فون کال بھارت نے اس کو کافی نشر کیا ان الزامات پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ سارے الزامات کو چھوڑیں بارہ ڈیویجن وغیرہ یہ ایک fcna کا اکشن تھا جوہاں کارگلھیہ کا تیکٹیکل ایکشن تھا ٹیک ہے نائف بات کو سمجھیں تیکٹیکل ایکشن اگر کوئی اپنے پوسٹ امپروو کرنا چاہا ہوا وہ کوئی دنیا میں خبر دے گا آیا وہ ان کا اپنا ہے وہاں وہ کارگل خالی پڑھاوا تھا ادھر ان کے وہ پوسٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے میں نے کہا کر لو اسٹیبلش اب وہاں گئے تو وہاں سیچویشن اور تھی وہ آگے خالی پڑھاوا وغیرہ وہ ڈیویلپ ہوتا لیکن اگر کوئی اپنی ایجسٹمنٹس بورڈر کے اوپر کرنا چاہ رہا ہے سٹینسن کرنا چاہ رہا ہے ویکنسز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے مری کا بارہ ڈیویجن وہ الگ ہے وہ اپنے ایریا کا خیال کر رہا ہے تو یہ جو کہنا کہ اس کو نہیں بتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کوئی دنیا میں اعلان کرنا تھا دوسری چیز ایک آپریشن ہے اگر اس کے وہ ٹیکٹیکل ایکشن سے ہم نے سٹرٹیجک ریزلٹ گین کیا پوری ہندوستان کو ہم نے گردن سے پکڑ لیا ایک ٹیکٹیکل ایکشن سے اب میں اس کو پوری دنیا میں اعلان کروں تاکہ دنیا وہ تیار ہو جائے ہمارا جو کچھ کرنا کرنا ہے اس کا بیڑا گھر کو جائے یعنی کیا بات کر رہے ہیں بھائی ٹیک ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں نے اس لیکھ ٹیک ہے آپ سے پوچھ بھی لیا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ حساس گفتگو جو ہے وہ جنرل عزیز صاحب سے کی ٹیپ کیا بھارت نے اور چھوڑی موچی ہوتی رہتی ہیں چیزیں کیا حساس گفتگو تھی کچھ نہیں ہو اس کا کوئی کیا ہو گیا کوئی ہم مر گئے کیا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسی بات کوئی نہیں ہوتی رہتی ہیں غلطیاں ہوئیں نہیں ہونے کیا یہ تھی لاسٹلی آل پاکستان مسلم لیگ آہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بلکہ اگر میں یہ کہوں جو کہ پیپلز پارٹیو پی ٹی آئے کو ارلی الیکشن نظر آ رہے ہیں تو ارلی الیکشن کے لیے آپ آئیں گے پھر کیمپین شروع کریں گے اب اگر دوہزار سترہ میں الیکشن ہوتے ہیں میری بہت سٹرانگ بلیف ہے کہ ہم دوہزار آٹھ کی طرف واپس جا رہے ہیں اور اس کو تبدیل ایک ہی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے جب ہم وے وے کریئٹ کریں اگر ہم ہاتھ سے آتھ دھر کے بیٹھے رہے تو ہم دوہزار آٹھ پہ واپس چلے جائیں گے پاکستان کا اللہ ہی حافظ تو اس کو ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ اس میں وہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں کوشش ہی سے ہوگے تو اس لیے میں بالکل میں آؤں گا آپ آئیں گے بہت 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 شکریہ جب شرف صاحب آج پرگیم میں ہمارے سن موجود رہے that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجے خدا حافظ